قرآن مجید اس دنیا کی زندگی کو کہی کہتا ہے مطاع الغرور کہ دھوکے کا سامانہ دھوکی کی تکٹی ہے تو بڑی پیاری نظم نے اقبال کی ہے خودی کا سر رہنہا لا الہ الا اللہ اسی میں یہ بھی بس رہے کیا ہے تُو نے مطاع غرور کا سودا دیکھو تم اس مطاع غرور کے لیے بھاگ بڑھ کرتا ہے دھوکے کا سامانہ کیوں تمہیں یہ آخرت سے غافل کر دیتا ہے ہاں دنیا آخرت سے غافل نہ کر پائے تو دنیا میں کوئی مرائی نہیں یہ بھی حدیث ہے کہ یہ در حقیقت الدنیا مزرعت الاخرہ دنیا کھیتی ہے آخرت کی یہاں بوگے تو وہاں کٹو گے نا تو ترکِ دنیا نہیں ہے اسلام میں یہ رہبانیت والی ہے اور ترکِ دنیا ہی اسلام میں نہیں ہے دنیا کوئی چھوڑنا کیوں ہے دنیا پر اللہ کے لیے ان کو ظالم کرنا ہے چھوڑنا جیے مانی دارت تو فرمایا الدنیا مزرعت الاخرہ ہاں اسے سمجھو کہ یہ کھیتی میں یہاں کاشت کر رہا ہوں اس کا عجر مجھے وہاں ملے گا جس کا یہ ہو جائے نقطہ نظر تو دنیا کو بور عشیہ نہیں ہے سرعن قبول کے آخر میں فرمایا مَا آدِ الْحَيَاتِ دُنْيَا إِلَّا لَحْبٌ وَلَعِبٌ کہیں قرآن کہتا ہے مَتَعْ مَتَعْ قَلِيلٌ کہیں کہتا ہے مَتَعْ الْغُرُورِ دھوکے کا سامان بہت تھوڑا سامان سرعنیت میں فرمایا وَمَا الْحَيَاتِ دُنْيَا فِي الْآخرَتِ اللَّهَ مَتَعْ آخرت کے مقابلے میں دنیا تو بس تھوڑا سا برطنے کا سامان ہے زندگی کے تسلسل کو باقی رکھنے کے لئے بس اور سور عن قبول کی آیت جو ہے وہ اس معاملے میں میرے نسلیق سب سے اوپر ہے وَمَا آدِ الْحَيَاتِ دُنْيَا إِلَّا لَحْو وَلَعِبٌ اور نہیں ہے یہ دنیا کی زندگی مگر لحو اور لعب کھیل اور کچھ حض نفس لحو جسے کہتے ہیں لعب ہے کھیل اور لحو کے اندر کچھ نہ کچھ سنشول گریٹیفیکیشن آ جاتی ہے ایک بچہ کھیل رہا ہے اس کے کھیل کے اندر کوئی اس کی نفسانیت کوئی شہوت اس کا وہ نخل نہیں ہے اس سے ذرا اوپر ہو کر پھر وہاں شہوانیت کا اور وہ سبیت آدھا وہ لحو ہے لحو لعب تو یہ دنیا کی زندگی تو سوائے لحو اور لعب کیا اور کچھ نہیں وَإِنَّ دَارَ الْآخِرَةَ لَحِيَ الْحَيَوَانِ اصل زندگی آخرت کی زندگی ہے لوگ کانو یعلم اور کاش کہ انہیں معلوم ہوتا ہے لیکن یہ کہ تم تو در حقیق ملکو سنونو حیات الدنیا وَإِنَّ آخرت وَخَيْرُوَا اَفْقَامِ تم تو دنیا کی زندگی کو ترجیح دیتے ہو یعنی اصل مسئلہ کیا ہے ایک شخص ٹھیک ہے مذہبی کام بھی کر رہا ہے نمال روضہ بھی ہے سوال یہ ہے کہ اس کی زندگی کیا سمود دے رہی ہے آخرت کو ترجیح دے رہا ہے یا دنیا بہتر بہتر صلاحیت دنیا کے لیے یا آخرت کے لیے اگر یہ بیلنس جو ہے آخرت کے حق میں ہے تو تحنیت ہے مبارک پاہ دے اور اگر دنیا کے حق بل تو سنونو حیات الدنیا عیسار کہتے ہیں کسی چیز کو دوسری پر ترجیح دے جو ہم اردو میں بولتے ہیں عیسار کرو عیسار یعنی اپنے مفاد پر دوسروں کے مفاد کو مقدم رہا ہے عیسار کیمانی ترجیح تو فرمایا بل تو سنونو حیات الدنیا والآخرت خیر وآبقا تمہارا اصل روگ کیا ہے تمہاری اصل بیماری کیا ہے تم دنیا کی زندگی کو ترجیح دیتے ہو حالانکہ آخرت باقی رہنے والی بھی بہتر بھی ہے بہت بہتر ہے تو یہ مطاع جو ہے دنیا کا مطاع کا معاملہ بس اس سے اتنا ربط ہے ایک بڑی پیاری حدیث قول حدیث نہیں بعض جو لوگوں نے اس کی مثالیں دی ہے جو دلگوں نے یہ دنیا اور تمہارا معاملہ ایک کشتی کا سا ہے کشتی سمندر میں ہے کوئی حرج نہیں فانی کشتی میں آ گیا تو تباہی ہے تمہارے دل میں دنیا نہیں آنی چاہیے دنیا میں رہو برتو ابھی جرسہ کے میں نے کہا الدنیا مزرعت الاخرہ دنیا تو آخرت کی کھیتی ہے اب جو ترکے دنیا کر کے بیٹھ جائیں وہ تو کاشکرین رہے وہاں کیا کونسی فصل کٹیں گے دنیا میں رہو بازار سے گزرا ہوں خریدار نہیں کن فی الدنیا کانک غریب اب یہ غریب کا نصبی بڑا عجیب لفظ ہے غریب کسے کہتے ہیں اجنبی ایک شخص این مجمع کے اندر رہتے ہیں وہ غریب ہو سکتا ہے اسے کوئی پہچانتا ہی نہ ہو نہ وہ کسی بھی جانتا ہو کیا کریں غریب ہے مجمع میں اب یہ بھی ہوتا ہے بندہ مومن ایک ایسے ماحول میں رہ رہا ہے کہ اس کا دل کو جو لگن لگی ہوئی ہے کسی کے دل میں ہے ہی نہیں سب دنیا کے پیچھے بھاگ رہے ہیں تو یہ اس ماحول میں اجنبی ہو جائے اور یہی بڑی عظیم حدیث جو ہے اسلام کا آغاز جب ہوا تو اسلام اجنبی تھا غریب تھا یہ کیا بات کہہ رہے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم وہ پہچانتا تھا کوئی اسلام لے آیا تو کہتے ہیں متمر ہی گئی ہے انو منو کما آمنت صفحہ وہ منافق نہیں کہتے تھے مدینے کے کہ ہم اس طور سے ایمان لے جیسے ان بے وقوف نے ایمان لے جیسے خبر کیا یہ تو ایمان لانے کے بعد انہیں کسی چیز کی فکر ہی نہیں نہ دانے کی نہ بائیں کی نہ آگے کی اللہ اللہ کا رسول اس کا حکم اس قرآن میں جہاد یہ سوچتے ہی نہیں گھر میں بیٹیاں بھی بیٹھیں اور کے ہاتھ پیلے کر رہے ہیں کچھ پیسہ جمع کریں تو بے وقوف ہیں صفحہ ہیں آج جنہیں آپ کہتے ہیں فینیٹکس یہ لفظ صفحہ ہے بہت یہ بڑے فینیٹکس ہے یہ تو بہت شدت پسند ہے یہ تو انتہا پسند ہے یہ سارے الفاظ جب ان سے کہا جاتا ہے بھلے لوگوں اس طرح ایمان لاؤ جیسے دوسرے لوگ ایمان لائے ابو بکر ایمان لائے عمر ایمان لائے علی ایمان لائے عثمان ایمان لائے حمزہ ایمان لائے تو بھی انہی کے نقصے خدم پر چلو تو حضور نے فرمایا کہ بدال اسلام و غریباً اسلام کا آغاز جو ہوا ابتدا ہوئی تو اس حالت میں کہ وہ اجنبی تھا یہ ایک بہت بڑی حقیقت ہے سمجھ لیجئے سع سین جو لفظ آتا ہے حرف وہ مستقبل قریب کے لئے آتا ہے بعید کے لئے سوف آتا ہے فَصَوْفَتْعَلَمُونَ تمہیں معلوم ہو جائے گا ابھی تمہارے آنکھوں کے پردے پڑے ہوئے ہیں فَصَوْفَتْعَلَمُونَ ایک وقت آئے گا کہ وہ تمہاری آنکھوں کے پردے اٹھ جائیں گے حقیقت تمہارے سامنے منتشف ہو جائے گا وہ سوفہ ہے ابھی محلت ہے کچھ ابھی وقت ہے ابھی وقت کے ظہور میں ابھی کچھ وقت لگے جائے لیکن سین جو بات پر ہے سیعود و کمام ام قریب یہ اسلام دوبارہ اجنبی ہو جائے گا ایسے ہی جیسے کہ پہلے تھے یہ بڑی عظیم تاریخی حقیقت ہے